پتہ نہیں میں نے سکٹسپ سے تو اپنے پی ایس کو بھیجا تھا کہ تحریک استحقاق میں لا سکتا ہوں یا نہیں لا سکتا ہوں ایس منسٹر پتہ نہیں مجھے توڑی چیرانمائی چاہیے او جی ڈی سی ایل پالنڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپریشن جو ہے اس کی بلوچستان دشمنی کی میں بات کروں گا سب سے پہلے تو یہاں پہ جو ہماری امینے روبینہ اور فروس کے ساتھ ہی ہیں میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خوش حامدید کہتا ہوں اس حیوان میں جناب سپیکر صاحب وہاں پہ ایک جی ایم پہلے تھا وہ ہمارے صوبے سے تعلق رکھتا تھا اس نے جتنی بھی بلوچستان دشمنی کرنی تھی وہ کرتا رہا اب اس کی جگہ پہ ایک اور آیا جس کا نام ہے سلیم باز ان کے ام ڈی سے بھی میری بات ہوئی ہے میں اس کے پاس گیا میں نے جا کے اس کے ساتھ میٹنگ کی اس کے بعد تو وہ اور ہی زیادہ جہاں پہ بھی بلوچستان کی ایمپلائیمنٹ کا سوال آتا ہے یا اس کے ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ بلوچستان دشمنی میں آگے آگے جا رہا ہے تو اس میں میری میٹنگ کے حوالے سے پھر اس کو میں نے کوئی درجنوں کے ساب سے کالیں کیے ہیں آگے سے کوئی مجھے جواب نہیں دیا آفیشل نمبر سے بھی موبائل نمبر سے بھی طریقے سے بھی تو میں اس کے خلاف تحریک استحقاق لانا چاہتا ہوں اگر کائنلی میری رہنمائی کریں گے یا پھر کیتران صاحب منسٹر جو ہے وہ رول آس پروزیجر کے تحت تیرے کے استقاط نہیں لاسکتے تو آپ نے اپنے کیبینٹ میں ڈسکس کرنا ہوگا اور ایمپی ایز جو ہے وہ لاسکتے نہیں کیبینٹ میں تو میں ضرور لے آوں گا میری ایمین ایز وغیرہ یہاں بیٹھی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی لیول پہ ابھی اس کو ٹیک اپ کیا جائے اب وہ وہاں پہ سیاسی دکان اور کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نکری سے نکالو اس کو ڈالو اس کو نکالو اس کو ڈالو ان کے جو پروینشل یہاں پہ کانسی صاحب ہے ان سے میری بات ہوئی میں کس فورم پہ جاؤں مجھے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے کیونکہ یہ ایک میرے ڈسٹک کا سوال نہیں ہے جہاں جہاں پہ یہ آئیلنڈ گیس ڈیولمنٹ کارپوریشن ہے ان کی زیادتیاں جو بھی کر رہے ہیں وہ خاص کر میں اسی کی بات کروں گا سلیم باز صاحب ہے تو میں کانسی صاحب اس میں میری توڑشی کیسران صاحب اس میں آپ نے جو ہے کیبنٹ کرنا ہوگا اگر کوئی اور میں تو میں ضرور لیا ہوں گا اگر کوئی اور ایم پی ایسنل اسم لیول پہ بھی سینٹ میں بھی میں اس کے خلاف جاؤں گا تو اب اس کو کم از کم اس کو ادھر بلایا جائے اس احوان میں اور میں سارا ریکارڈ سامنے رکھوں گا کہ اس نے کیا کیا بلوچستان لیول پہ لوگوں کو بے روزگار کرنا اور یہاں کے ترقیاتی کاموں میں مداخلت کرنا یہ میں پھر ریکارڈ بمائے ریکارڈ کے میں ذمہ داری سے اس سٹیج پہ بات کر رہا ہوں کہ میری گزارش ہوگی آپ سے کہ اس کو یا اس کے ایم ڈی کو بلائی جائے اور ہم ثبوتوں کے ساتھ اس کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا کیا دکان کول کے بیٹھے ہیں کیونکہ جب بھی کہیں پہ ایکسپلوریشن ہوتی ہے تو بازہ ابتہ ہم ہم سیکرٹی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں بازہ ابتہ اس کو این او سی جاری کی جاتی ہے اور اس کے تحت وہ پابند ہوتے ہیں مطلقہ ڈیپٹی کمیشنر اس میں وہ جو مہدہ ہوتا ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں اور ہوم دپارٹمنٹ خاص کر کے اس کی جو این او سی کے بغیر تو وہ آئی نہیں سکتے تو وہ ساری چیزیں وائلیشن کر رہا ہے ون وینڈو آپریشن کر کے وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے تو مہربانی کر کے میری گزارش ہوگی ایک میرا ڈسٹک نہیں ہے باقی بھی جہاں جہاں پہ مطلب ہے ہماری مقامی لیبر کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ابھی آج جیسے بارودی سورنگ کا دماغہ ہوا اس میں گدا اور اس کے ساتھ جو ہمارا غریب مزدور تھا وہ شہید ہو آدمی شہید ہو گیا پانی برنے والا ان کو جتنی تنخواہیں وہ دے رہے ہیں یا جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو میں ثبوتوں کے ساتھ یہ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں میرے ساتھ دوست میرے نصیبلا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کولو بھی متاثر ہے اس سے بارکان متاثر ہے اسی طرح سے ہرنائی ہے یا جس جس ایریا میں ان کی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ کی طرف سے ان کو آپ کے گود آفیس کی طرف سے ایک لیٹر چلا جائے کہ اس کا ایم ڈی آکے یہاں جواب دے بنے یا اس کو بلائے جائے کہ آکے پھر میں ثبوت ساری چیز سامنے رکھوں گا اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے صحیح کیتران صاحب اس پر پھر ڈسکس کر